ابھی ہم پہنچے ہیں مدیپورا میں اور مدیپورا میں کیوں پہنچے اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں پتہ چلا ہے کہ ایک انجینئر انجینئرنگ کرنا چھوڑ کر میوزک سنگر بن گئے ہیں ان کے پاس پہنچے ہیں اور جانیں گے کیا کہر کیا کہانی ہے اس یاترہ کے پیچھے آئیے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہم پہنچے ہیں اوما سٹوڈیو آپ دیکھیں یہاں پر پورا سسٹم ہے یہاں پر اور ایک میوزک کمپوزر جو ہیں یہ کمپوز کرتے ہیں اور پھر اندر میں ہیں اندر ہم لے چلتے ہیں آپ کو یہ سٹوڈیو ہے ابھی ہم پہنچے ہیں بسند راز کے سٹوڈیو میں اور یہاں پر دیکھیں بسند جی کھڑے ہیں جانیں گے ان سے بہت باتیں ابھی گانا کے سٹ کرتے ہیں جی بالکل ابھی ایک سانگ ہے جو کل آنے والا ہے اسی کا ریکوڈنگ ہوڑا ہے بسر کیسے شروعات کیا آپ نے اس کام کے لئے جی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے وی آور نیوز کے مادیم سے تمام سروتاگنوں کو بسند راز یادم میں پرنام کرتا ہوں جی کیسے شروعات کیا آپ نے چکے پتا یہ چل رہا ہے کہ آپ ایک انجینئر تھے اور پھر انجینئرنگ چھوڑ کر کے گانے میں پہنچ گئے جی بالکل اس فیلڈ میں روچی پہلے تھی گاتا تھا میں تو گایا کرتا تھا میں پہلے بچپن سے ہی تو پھر لیکن اس ٹائپ کا وہ نہیں تھا کہ ہاں مجھے گائک ہی بننا ہے اور اس فیلڈ میں آنا ہے تو پڑھا ہی چلتا رہا میں یہاں بھی پڑھا ہے کہ آپ نے جیلا میں مدھی پڑھا میں کیا کہتے ہیں ڈون باس کو اسکول میں میں تھا وہاں پہ میں لگوک 7 تک رہا 7 8 کلاس تک کیا میں کلاس اور اس کے بعد پھر میں پورنیا گیا بھیجندرہ پبلک اسکول پھر 9 10 وہاں پہ بھیجندرہ ہم پڑھے ہیں آپ جی بالکل جس میں ایڈمیشن کروانے کے لئے بچے کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں دینا پڑھتا ہے پھر تو پھر سیلیکٹ ہوا میں پھر 9 10 کی مطلب 10 وہاں پڑھا پڑھا ہوا میرا اس کے بعد پھر میں کوٹا چلا گیا انجنگ کی تیاری کے لئے دو سال تیاری صحیح ڈانگ ہاں جی بالکل اس کے بعد پھر سوچا کہ تیاری کیا جائے انجنگ کا تو انجنگ کے لئے کوٹا گیا وہاں پہ اس چیز کا کا پڑھا پڑھا پڑھن نگ ہاں پڑھا بن سال منارک کے لئے اگر continu رنگ پڑھا بڑھا چھوٹ گیا میں اس کے بعد پہ guest اٹونو موس کالیج ہے جی اچرا صحمل کی nächگریٹ اللہ کا سنگلہ کہاں پڑھا پڑھا جائے اگرمنات سنگر بننا تھا ایکٹنگ اچھا کر لیتا ہوں تو سنگنگ لین میں زیادہ اچھا تھا کہ روچی تھی تو پھر میں بولی تو پھر جو چیز میں آپ کا انٹریسٹ ہے آپ وہ کرو اس چیز میں آپ اگر یہ کب کی بات ہے کس سال کی بات ہے یہ دو ہزار سولہ سترہ سترہ کی بات ہے تو پھر بہت سوچا میں پاپا کو میں مطلب پہلے سے بولا تھا پاپا اس فیلڈ میں روچی ہے تو اس فیلڈ میں تو میرا کوئی ہے نہیں تو پاپا جی ہمیشہ کہا کر دے دے کون ہے تمہارا اس فیلڈ میں کوئی ہے تو نہیں جو سپورٹ کرے گا آگے کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہونا چاہیے جو آپ کو وہاں تک لے جائے تو پاپا جی ہمارے فوجی ہے سی ار پی ایف میں سب اسپیکٹر رہ چکے ہیں بھی ریٹائیڈ ہو چکے ہیں تو پاپا جی کا کہنا تھا اس فیلڈ میں کوئی نہیں ہے تمہارا ہم کنی کو جانتے ہیں تو پھر جاؤ گے فیل ہو جاؤ گے کچھ ہی ہے وہ تو ہم بولے پاپا اب جو ہوگا لیکن اکچھا ہے کرنا ہے اس لائن میں اگر فیل بھی ہو گیا تو یہ ملال نہیں رہ گا اندر میں کہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا نہیں اپنے تھری ایڈیٹس کی مووی دیکھی کہ وہاں سے انسیلیشن لیا آپ نے کہا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد پیتا جی آپ کے بادہائیں نہیں اتفند کیا بچ میں بہت سپورٹ کیا کہ ہاں محنت کرو ریاض کرو میں پٹنا آ رہا کچھ دن میں آیا یہاں پہ تو اس ٹائپ کا نہیں تھا کہ جس ٹائپ کا ایک چاہیے سنگر میں تو پھر کلاس کیا میں سوارسادنا کے اندر ہے ایک تو وہاں میں کلاس کیا اس کے بعد پھر میں آگے اپنے ڈسٹک کیونکہ جاتا تھا اسٹوڈیو میں تو ہوتا ہے کیا نا کہ جو نام یہ سٹوڈیو ہوتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے سنگر گاتے ہیں وہاں آپ چھوٹے سنگر کا کوئی پوچھ ہوتا نہیں ہے وہ آپ پہ ایسا کام نہیں کیونکہ آپ اس کو دیکھ کے آ رہے ہیں بڑے سنگر کو جو ہیٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آرے پھلنا کا کام بہت بڑیاں ہوڑا ہے ہمڑا بھی کام ہوگا وہاں پہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ تو پھر ان کا کمائی کا جریہ ہے کہ وہ بڑے پہ کام کریں گے آپ پہ کیوں کام کریں گے وہ ہوتا ہے بڑے چینلوں کے ساتھ آپ کتنا بھی اچھا کونٹینٹ بنا کے دیجئے کتنا بھی اچھا گانا آپ گا کے دیجئے اب چینل والے آپ کی گانے پہ آپ پرموشن نہیں کریں گے ایڈ نہیں لگائیں گے یا دھیر سارا ہوتا ہے کہ سنگر کو ہٹ کرانے کا مارکیٹ میں ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی چینل پہ ڈال دیے گانا اور آپ ہٹ ہو گئے اس پہ چینل والے کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے تو اس ٹیپ کا میں نہیں دیکھا تو میں سوچا ہی یہاں دس سال بھی اگر میں دماغ لگاؤں گا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ وہ جو پیسہ ہم پہ کیوں لگائیں گے وہ تو لگائیں گے اس پہ اس کو دیکھ کے میں آ رہا ہوں اس کے سٹوڈیو میں ان کی چینل پہ تو پھر جا کے میں اپنا یہ ریکوڈنگ سٹوڈیو کھولا کہ مہنا میں دو ہی گانا کروں گا ٹھیک کروں گا پسند آئے گا اس طرح گانے گاتے ہیں گانا بھوچپوری گاتے ہیں ہنڈی گاتے ہیں بھوچپوری زیادہ فوکس بھوچپوری پہ ہے کچھ گانا نکلا بھی آپ کا ہے ہاں جی کچھ گانا نکلا بھی ہوا ہے کچھ آبی سیٹ سانگ سب بھی گایا ہوں آبھی ایک آبھی لگن کا ٹائم ہے تو اس ٹائپ کا کچھ گانا سب دے رہا ہوں ابھی بھی شوٹ کر رہے گانے گا بھوچپوری گانے گاتے ہیں کیا اس کا نظر گانے گاتے ہیں یا پھر ایک مانگے جو ہیں لوگوں کی وہ گانا گاتے ہیں ایسا ہے کہ ابھی تک تو میں کچھ بھوچپوری کچھ گایا نہیں کیونکہ جس پریویس سے آ رہا ہوں مطلب اندر سے وہ اجادت نہیں دیتا ہے کہ بھوچپوری میں گاؤں لیکن ہے ایسا اثر کی مارکیٹ میں وہ ہی چل رہا ہے ابھی ماتائیں بہنیں بھائی لوگ جو مارکیٹ میں ڈی جے چل رہا ہے اس ٹائپ کے ہی گانے پر ڈانس کر رہے ہیں اور جو اچھے گانے گا رہے ہیں اس کا کوئی value ہی نہیں ہے کتنا انویسٹ کیا آپ اس کے اندر لگ بھاگ پانچ لاکھ ران رکھی آپ کی پاس پیسہ تھا یا پھر آپ ایک اچھے پریوارس آتے ہیں تو آپ نے کر دیا چونکہ آپ کے کہنے کے اس کے پیچھے آپ کی پیتا جی کا بہت بڑا رول ہے پانچ لاکھ روپے کوئی پیتا جی اپنے بچے پر اور ایسے بچے پر جن کو کچھ پتا ہی نہیں مطلب اس کا فیوچر کیسا رہے گا نہیں رہے گا تو کھرچ کر دیتے ہیں آپ کی پیتا جی کیا آپ جو یہ بات بولے کہ پتا نہیں مطلب رکس تو لینا ہی پڑے گا آپ کو جندگی میں آپ رکس نے لیجے گا تو کچھ بڑا تھوڑی کر پائیے گا کوئی تھوڑی جانتا ہے کہ میں یو پیسی نکال لوں گا وہ تیاری کرتا ہے لیکن تیاری کرتا ہے چھو سال پانچ سال آٹھ سال نکالتا ہے وہ تو اسی طرح محنیت کروں گا اور جہاں تک یہ آپ بولے کہ اسلیل گانے اسلیل گانے مجبور ہوگی کیا کروں گا میں گانا ہی پڑے گا سمیں کے ساتھ چلنا پڑے گا جو لوگ گار ہیں اسلیل اس کا گانا بج رہا ہے میں چھ سال سے دے رہا ہوں دے رہا ہوں اچھے گانے چھٹ میں اتنا اچھا گانا دیا ہوں میں اس کو اگر کوئی بڑے سنگر گا کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن بڑے سنگر گا کوئی گاہ دیتا ہے تو وہ ٹرینڈنگ میں چلا جاتا گانا کچھ کچھ گانے ایسے سارے گانے بڑے سنگر ہے وہ تو سٹرگل کر کے پہنچ جانے وہاں پر یا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلیل تا گانا گا کر کے وہاں تک پہنچ گئے ہیں جی اس کا جواب ہے میرے پاس سر ایسا ہے کہ کوئی بھی بھوجپوری سنگر کوئی بھی بھوجپوری سنگر ان کا اتھیاس اولٹ کے آپ دیکھ لیجے بینہ اسلیل کا گئے ہیں کوئی بھیکنی کا نام آپ بولیے ہم ہم باتوں صحیح بھولا آپ نے آپ اول کا وہ جو نر چھوڑ دیجئے جو بیاس لوگ تھے ان کا جو نر چھوڑ دیجئے وہ سمیں الگ تھا اب ہی ہم جو بولنے یہ دس سال کا کون آگے بینہ اسلیل کا ایک کون مارکٹ میں کوئی نہیں ہے اور مارکٹ سے جانے لگتے تھے پھر اسلیل کا سارا لیتے ہیں پھر مارکٹ میں آتے اسلیل کا گانا دیتے ہیں ہم نہیں دیں گے اسلیل تو مارکٹ ورشیم تب ہی آئیں گے تب ہی آئیں گے جب تک آپ نہیں کچھ گلت کریں گے تو کیسے نام ہوگا وہ کہا گیا ہے کہ بدنام ہوں گے تب نام ہوگا آپ کا تو کر رہے ہیں چلی ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو گانا گایا ہے یا پھر کچھ گا رہے تھے تو تھوڑا سنائیے کون سا گانا گا رہے تھا ابھی ایک سونگ ہے میرا کلانے والا ہے ارے کنچی سے کھتر کھتر کٹے لے کروتی لائکی کے دیکھیں دے خوابے لاغے پھروتی نا پیلے چھتیس باتیس کام کرے پھراجی ہاں سائیاں باتے دورا جی اے چھوٹکی ناندو ہاں کام کرے پھراجی اے چھوٹکی ناندو یہ سانگ ہے میرا ایک آ رہا ہے بھی کب ریلیز ہوگا یہ یہ کل ریلیز ہو جائے گا سر تو کیا لگتا ہے کہ درشک آپ کو اس گانے پر پیار دیں گے اب تو سر درشک بھگوان ہے پبلک بھگوان ہے اب ان کا جب میرے پرتی روجان ہوگا پیار اب کیا کہ سکتے ہیں سر اس سے پہلے کتنے گانے گایا ہے ابھی تک میں بہت سارا گا دیا ہوں سر لگ بھگ ستر اسی گا دیا ہوں سر ستر اسی گا دیا ہوں سر جی اچھے سال سے گا رہے ہیں آپ جی جی لیکن پیار محبت نہیں مل آپ کو ایک گانا گانے میں کتنا خرچ ہوتا آپ لوگ کو ایک گانا صحیح سے گانے میں سر لگ بھگ چار سے پانچ ہزار روپیہ گانا میں لگ جاتا ہے سر صحیح ڈنگ سے آپ گانا بنا رہے ہیں تو ڈی جی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نیو کمپوزیشن آپ نیو کمپوز کرتے ہیں تو چار ہزار پانچ ہزار آپ کا لگتا ہے اور اوپر سے آپ رکھیے پر ویڈیو پہ کم سے کم پانچ ہزار روپیہ سر تو ایک گانا ایک اوڈیو پہ سر آپ کو کم سے کم دس ہزار روپیہ لگتا ہے اور دس ہزار لگانے کے بعد سر اگر ریسپونس نہیں آتا ہے تو سپورٹ جاتے ہیں کہاں سپیسل آتے ہیں ابھی تو فیلال پیرنس سپورٹ کر رہے ہیں ستر پلس گانا گا لیے ہیں ابھی تک اور پیتازی سپورٹ کرتے آ رہے ہیں تو یہی ہے سر پھر بابوک ہو جاؤں میں بہت محنت کر رہا ہوں اچھے گانے گا رہا ہوں پھر جب وہاں گارجن پہ بات آتا ہے سر تو بلکل بلکل آپ نے صحیح بھولا بلکل ہم سمجھ سکتے ہیں اس سٹوڈیو کے اندر آپ کا گانا کمپوز بھی کرتے ہیں کسی کے لئے گواتے بھی ہیں کوئی گاتا بھی ہے ہم پر سنگڑا کرتے ہیں گاتے بھی ہیں اور سنگر سب بھی آتا ہے لیکن جہاں تک ابھی ہمیں جس جیلا میں ہوں سر تو یہاں پہ ڈی جے گانے والے جادے ہیں تو ایسا ہے نا کہ ایسا ایسا سنگر سب بھی آ جاتا ہے کہ مطلب اس کو سمجھے دو دن لگ جاتا ہے گوانے میں تو پھر اس ٹیپ کے سنگر کو گواتا ہی نہیں ہوں نیا کمپوزیشن کیجئے یا آپ پورانے دھون پہ ہی گائیے اس کو نیا سے بنوائے یا اپنے سکیل میں آئیے ڈمی دیجئے ڈیجے کیا ہوتا ہے ڈیجے یہ ہوتا ہے جیسے پورانے گانے ہیں کوئی گانا چلا ہوا ہے ہیٹ ہے گانا کوئی بھی گانا چلا ہوا ہے اس گانے کو تو وہ تو پبلک کو اچھا کان میں سنا ہوا ہے تو وہ لوگ سن رہے ہیں بہت پہلے سے اگر اس پہ کوئی کچھ گا دے تو وہ تو سوابک سی بات ہے کہ وہ اچھا لگے گا ہیٹ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو لوگ کیسے جانیں گے آپ کا اپنا کیا ہے پانچ سال بعد دس سال بعد آپ جب چلے جائیں گے اس دنیا سے مطلب ایک بات ہے جب ہر کوئی جائے گا ایک نہ ایک دن تو جب آپ چلے جائیں گے تو لوگ کیسے یاد کرے گا یہ یاد کرے گا کہ یہ ہی پھلانوہ کا گانا کے ٹریک پہ یہ چلانوہ گایا تھا ایسے تھوڑے یہ یاد کرے گا آپ کا پرسنل یہ انہی کا یہ بسند راج یادب کا ہی ہے ایسے یاد آنا چاہیے تو اسی کے محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ ڈی جے اس ٹائپ کا نہیں گاتے ہیں لیکن اب کیا کہے شکشی باتے بسند جی انجنری چھوڑنے کے بعد آپ کو فائدہ مل رہا ہے یا نقصان میں آپ ہیں جب میں یہ بات آپ کو مطلب شروع میں ہی کہا دیا بھئی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اگر وہ نہیں کرتا تو افسوس ہوتا اس ٹائم بھی کہ کرنا چاہ رہا تھا میں نے کیا اب میں فیل بھی ہو جاؤں گا تو پھر اپنے آپ کو کچھوں گا گارجان کو نہیں کچھوں گا کہ میں فیل ہو گیا یا آپ کی گلتی سے ہم ایسے ہو گئے ہم اپنے آپ کو کچھیں گے کہ ہم فیل ہوئے سنتوسٹی رہے گا کہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیے باد باقی پبلک کے اوپر ہے اچھے گانے گا رہا ہوں سپورٹ کیجئے نہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اصلی لگا ہوں تو بول دیجئے اس چینل کی نیچے میں ابھی ویڈیو آئے گا ڈسکرپسان کومنٹ میں جائیے گا آپ کومنٹ کیجئے کہ بابو آپ اصلی لگاؤ تو میں اصلی لگاؤں گا اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہم کو پیار چاہیے ہم کو پیار چاہیے ہم کو پیار چاہیے درشک ہمارے کومنٹ میں لکھے کہ آپ کیسا گانا آپ کیسا گانا گا ہے ہم اصلی ہمارا گانا جا کے آپ یوٹیوب پر بسند راجی آپ سرچ کیجئے گا آپ کو لاکھو گانا سوری 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 ڈھیرو گانا مل جائیں گے تو آپ وہاں سنیئے بسلیل گانا گائیں گے آپ تو آپ کے پاس تو ہم ہی پہنچیں گے تو پھر وہی بات نہ ہے تو پھر تو بھائرل کیسے ہوگا گانا اچھے گانے لوگ سنیں گے کیسے یہ بھی تو ہم کو بتا دیجئے کیا کرے پوری جندگی اچھے گانا گاتا رہا ہوں بڑھا ہو جاؤں مطلب کوئی نام نہ ہو مطلب ہم محنت بھی کر رہے ہیں پوری جندگی اس لائن میں ہم دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بے سور گا رہا ہوں بے تالا گا رہا ہوں اچھا گا رہا ہوں محنت کر رہا ہوں ہر آدمی نام کے پیچھے بھوکا ہوتا اب چھے سال سے لگا ہوں لگا ہی ہوں اگر چھوڑنا ہوتا تو چھوڑ دیتا چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ دیتا لوگ کوئی بھی کہا گیا ہے کوئی بھی لائن میں آپ پانچ سال دیجئے ایسا کہا گیا ہے کوئی بھی لائن میں پانچ سال دیجئے لیکن ایک سال زیادہ ہو گیا ہے لیکن جب تک نہیں ہوگا تب تک کریں گے آپ کے جیسے بھی بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں بہت سارے سنگر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بریک اپ مل جائے اور پھر وہ ہٹ ہو جائے وہ ایسا ہے لیکن پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہے اب بہت لوگوں نے ہار مان کے اصلیل گانا شروع کیا تو آج ہے جگہ پہ وہ اچھا یہ سٹوڈیو میں جو آپ گواتے ہیں بچوں سب سے یا کوئی نیا سنگر ہے گانا کمپوز کر کے دیتے ہیں وہ گاتے ہیں تو کتنا چارج ہے آپ کا چارج آپ جیسے دیکھئے ہر ایک ٹائپ کا ہے کہ آپ جیس ٹائپ کا ریدم بنائیں گے تو پندرہ سا سے شروع ہو جاتا ہے آپ تین ہجار تک بنائیں گے تو بیسٹ ہوگا لیلی سست نے لکھ دیا گانے کو آپ نے کمپوز کر دیا دھون کمپوز کر دیا اس کے بعد پھر گانے والا سنگر آتا ہے تو وہ صرف گائے گا یہاں پہ کر کے تو اس سے کتنا لیتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہانے کی کوئی سنگر جو آتے ہیں تو وہ اپنا سونگ لکھوا کے ادھکتر سنگر جو ہے اپنا سونگ لکھوا کے ہی آتے ہیں کہ یہ سونگ ہے بھئے یا اس کا ڈمی دینا ہے تو پھر ہم ٹریک کا چارج لیتے ہیں جو میجک بناتے ہیں ہم میجک کا چارج لیتے ہیں چارج وہ ہی ہے کچھ دیر پہلے والے پندرہ سا سے اب تین ہجار تک میں آپ اچھا سے اچھا بنوائیے ویڈیو والا جو بنتا ہے اس سوٹ کے لیے ویڈیو کیلئے ویڈیو یہاں پہ ابھی فیلال نہیں کر رہے ہیں نیا ٹریک آپ نیا میجک نیا کمپوزیشن سب سے الگ بنوائیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پڑانا دھون بھی آپ کو اگل پسند ہے تو وہ دھون بھی لائیے اس کو نئی طریقے سے کریں گے تاکہ کوپی رائٹ نہ آئے چونکہ ہوتا ہے ڈائریکٹ آپ ڈیجٹ ٹریک ریدم کٹا ہے اگر نیا سارے سارے کچھ نیا طریقے سے کریں گے سکیل آپ اپنے انوسر دیجئے باقی سونگ کا دھون میلیڈی وہ ہی رہے گا جس پہ آپ گانا چاہتے ہیں تو پھر وہ نیا ہوگیا اس پہ کوپی رائٹ نہیں آئے گا ہاں ایسا ہے چلی ہمارے شب کامنا آپ کے ساتھ ہے اور جس پرکار سے پچھلے چھ سالوں سے لگے ہیں تو آگے بھی امید کریے کہ کم سکم بڑھیں گانا گائیے اور آپ کی جو کالا ہے آپ کے اندر جو کوالیٹی ہے لوگ ایک نیتیم پڑھیں گے پہچانیں گے اور آپ امید ہے کہ بہت جلدی آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ صحیح چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ہیں واقعی ہم آپ کو ان کے پتا جی سے پوچھیں گے کہ آخر ایک لڑکا کو جس نے اتنا پیسہ خرج کیا اور ان کا لڑکا جس پرکار سے بول رہے ہیں کہ ہمیں میوزک میں انٹریسٹ ہے اور یہ میوزک انسٹریمنٹس بھی ہاں پر رکھے ہوئے ہیں تیار کر لیا ہے تو ان کا کیا کہنے اس پر کیا سوچتے ہیں اپنے بیٹے کے اس فیصلے کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ ایک پتا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھ لی کر کے انجینئر بنے اور ڈاکٹر بنے یا پھر کوئی سرکائی نوکری کرے لیکن آپ نے اپنے اس طرح سے خرص کرنے میں کوئی کمی نہیں کیا اب مطلب بیہار کے سب سے جو ٹاپ کے سکول ہیں وہاں پڑھائیں اپنے بچے کو کوٹا بھیجا اس کے بعد انجینئرنگ بھی کر لیا پھر بیچ میں چھوڑ کر کے سنگنگ بھی آ گیا تو کیا کہیں گے اس پر آپ اب اس پر ہم کیا بتائیں گے ہم سی آر پی ایف میں سب انسپیکٹر سے ریٹائرمنٹ آئے اس کے بعد میں میرا لڑکا مطلب نکری کے دربیان میں میرا لڑکا پر یہ رہا تھا کوٹا میں ایڈمیسن کروائے تھے ایلین اس چھوٹ میں وہاں تیاری کر رہا تھا انجینئر کا وہاں سے تین مار کے لیے اس کو سرکارٹی کولیج نہیں ملا اس کے بعد میں وہ چلا ہم وہ ایڈمیسن کر دیے لے جا کر کے مہاراست میں کوٹا میں مہاراست میں ناکپور میں جی ایچ ریسونی انجینئر کولیج میں وہاں ایک سال سمتھنگ رہا وہاں پر 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 فرمینس ہم کو بہت اچھا دیا کولیج سے ٹیچر لوگ بھی ہم کو فاؤن کر کے بتایا کہ کیوں لڑکا کو نکال رہے ہیں ہم بولے کہ ہم تو نہیں نکال رہے ہیں آپ لوگ کیا اس کو کیے نہیں کیے وہ تو آپ لوگ جانیے لگن لڑکا ایسے ایسے بول رہا کہ پپا ہم ایکٹر لین میں ہم کو زیادہ پسند ہے تو ہم کو ایکٹر لین میں چھوڑ دیجئے ہم کو ریکویسٹ کرنے لگا ہم تو اتنا جانتے نہیں تھے پھر ہم لڑکا کو بولے کہ بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگر جانا ہے تو جاؤ لیکن ہم کو میرا تو کوئی اس میں اپروچ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے نہیں کریں گے میرا بیٹا اس میں نکال گیا ہے سنگنگ لین میں اب بھجپوری کا اس سنگر بن گیا ہے اب چار پانچ سال ہو گیا ہے ابھی تک تو آگے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ اب آگے کیا ہوگا پبلک کا کیا مطلب ٹھیک ہی رہے گا جب آپ نے مطلب کیا اس میں رجحان ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ہم نے بتائیں گے بھی وہ تو بھگوان پبلک جیسے جیسے اس کو گنا کو لائک کریں گے ایسے اسے وہ آگے بریں گے جب تک پبلک نہیں کریں گے تو ایسے تو سپورٹ سپورٹ چاہیے ہم کو پبلک کا پبلک سپورٹ چاہیے پبلک گنا جیسے لائک کریں گے وہ اسے آگے بریں گے ہم تو جتنا ہم کو سمر تھا جتنا تاغہ تھا ہم اپنے بچہ پر لگائے ہیں کام کر رہے ہیں نہ دو لڑکا میرے پاس ہے ایک میڈیکل کا تیاری کر رہا تھا وہیں کوٹا میں الانسٹوٹ میں ایک انجینئر کا کر رہا تھا تو دونوں میں تو مطلب مارک نہیں ملا ٹھیک سے انجینئر میں جو تھا اس کو چھے تین مارک لے ہو سرکاری کولیج نہیں ملا تو بولا کہ لاشت میں جب نے ملا تو تیاری مت کرو پریبیٹ کولیج میں دے دیتے ہیں تو وہاں کولیج میں امیشن کروائے کروانے کے بعد میں پھر کیا کہتے ہیں پھر وہاں سے ہم کو بتایا اسے سے بات کہ ہم نے جائیں گے اس لین میں ہم بھی چھوڑ دی ہم کیا کریں گے وہ تو جو کام کرے گا اسی کا مطلب کس چیز میں روچی ہے اب لڑکا کا اس چیز میں روچی ہے تو ٹھیک ہم بھی چھوڑ دیے کسی رجمہ آپ کھرچا کر رہے ہیں چلے اچھا ایک چیز بتائیں آسکر کے دور میں کس ایسے بھی ماتا پیتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہم جوردستی اپنے بچے کو یہ کام کروا دے یہ بنا دے بہت تو وہی بہت تو ماتا پیتا کا یہ بھی خواب رہتا ہے کہ ہم آئیے صادقہ نہیں بن پائیں تو میرا بچہ بنے ہم ڈاکٹر نے بنے یا انجینئر نے بنے وکیل نہیں بنے تو میرا بچہ بن جائے تو وہ چاہتے کہ اپنی سپنا کو تھوپنا اپنے بچے پر لیکن آپ ایک ایسے پتہ ہیں جہاں پر جنہوں نے لاکھوں پر خرج کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں انجینئر نہیں بننا ہے اس لین میں آنا ہے تو آپ نے ان کی باتیں سنا اور دیکھئے انسٹرومنٹس آپ کو یہاں پر ملے گا جب دکھائیے درشک کے مادی ہم سے دکھائیے یہاں پر سارے انسٹرومنٹس انہوں نے اس بچے کی خوشی کے لئے لایا ہے تو آپ کے مند میں نہیں کھٹکا کہ کم کم چلو ٹھیک ہے میرا بچہ اتنا نقصان کر دیا پڑھا ہے کہ پیچھے میں تو پھر پانس لاک دس لاک خرج کر رہے ہیں یہ کہینے کہیں کہیں صحیح نہیں ہے جی بالکل صحیح بات ہے آپ کے چینل کے میں دنواد دیتا ہوں میں آپ کے چینل کے مادی ہم سے آپ کو نمسکار کرتا ہوں پبلک کو نمسکار کرتا ہوں میں نے کیا تو بہت کچھ اب میں اس پر کیا میں اپنا بانی کو بیکھات کروں میں کیا بہت کچھ آپ جیسے پیتا کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس لئے کہ آپ جیسے پیتا بھی اس دیش کے اندر ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ کس میں خوش رہیں گے اس لئے اس کو چھوڑ دیا جائے بہت خوشی کے بات لیکن بہت سارے پیتا ایسے ہیں جو اپنی سپنا اپنا سپنا کو تھوپتے ہیں بچے کو پر نہیں ہم اپنا بچہ کو پر لیکن ان کو ہم یہ بھی غلط نہیں بولیں گے چونکہ ان کو پتا ہے کہ بچہ میرا اگر انجینر بنے گا تو کہیں کہ نوکڑی کرے گا ڈاکٹر کورس کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا اگر یوپیسی بیسی کلیر کرے گا تو کہیں کہ وہ بڑے عدی کاری بنے گا وہ غلط نہیں ہے وہ بھی ان کا بھی کوئی ماں باپ ایسے نے سوچتا کہ میں اپنا بچہ کو نہ بنا ہوں میں اپنا بچہ بنانے کے لیے بہتوں پیسہ برباد کیا آپ پتا کر لیے گا کہ جس سکول میں میں پڑھایا ہوں اپنے بچہ کو میں سی بیسی بوٹ سے پڑھایا ہوں ابھی تک پڑھئے رہا ایسا بھی نہیں ہے میں پیسہ کھرچہ کریے رہا ہوں کوئی ایسا ماں باپ نے سوچتا کہ میرا بچہ کچھ نہ بنے کچھ نہ کچھ بنے کچھ نہ کچھ بنے دوگروٹ پیسہ کمائے کبنا بالبچہ کو بھرن پسند کرے سب ماں باپ سوچتا ہے ہم بھی سوچتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں تب نہ ہم اپنے بالبچہ کو جب میرا بچہ نکل گیا تو میں نے اسٹوڈیو کھلوا دیا کہ بہت پیسہ ہم کو لگتا تھا دوسرا کے سٹوڈیو میں گوانے سے میں اس کے لئے سٹوڈیو کھولا اتنا پانچ لکھ چھولاک روپیا لگایا ہوں سٹوڈیو میں کہ بیٹا اپنے سٹوڈیو سے گنا گاؤ اپنے چھوڑو اب گنا تو گا رہا ہے گنا چھوڑ رہا ہے لیکن سب سے مہن بات ہے کہ آج کال جوانا کے انسوار سے میرا لڑکا گنا نہیں گا رہا ہے گنا کیا جوانا جیسے اسلی لگنا ہے لوگ بولتا ہے ڈوال میننگ کا گنا ڈوال میننگ کا گنا میرا لڑکا نہیں گا رہا ہے ابھی تک جبکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بیٹا اس طرح کی گنا گاؤ تبہ تم کو کوئی ایسا کیوں ایسا کیوں لگا کہ آپ کو ڈوال میننگ گنا مجھے درد ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کل جو سنگر پیدا ہوا ہے جو دوسر سال کسی سنگر کو ہوا ہے اس لین میں جا کر کے وہ ہیٹ ہو جاتا ہے کیوں چار گنا پانچ گنا چار گنا نکلا ہے اور گنا اس کا ہیٹ ہو جاتا ہے اور میرا گنا ساٹھ ستر پچھتر میرا لڑکا گنا گا دیا ہے اسیو گنا گا دیا ہے سب کچھ کر لیا ہے میرا گنا میرا لڑکا کو کوئی ہیٹ نہیں کر رہا ہے تو اسے ہم کو اور کچھ کیا ہم کا سکنگے جب تک میرا لڑکا ڈوال میننگ کا گنا ہم کو محسوس ہوتے رہتا ہے کہ جب تک میرا بچہ ڈوال میننگ کا گنا نہیں گا گا تو اب تک ہیٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہم دوسرا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے ڈوال میننگ کا گنا گا دیتا ہے یا ایسے ایسے گنا اب کیا بتاؤں اس گنا کے نام ہم کو لیا نے جا رہا ہے وہ ہیٹ کر جاتا ہے ایسے ایسے گنا گا کر کے ہیٹ کر جاتا ہے دیکھتے ہیں بہت چینل بہت پترکار مہد ہے بہت پہنچا تھا اس کے پاس میں کہ آپ کے گنا آپ نے اس طرح کے کسے گا ہے گنا تو ادھارن دینے لگتا ہے کہ بہت بہت بڑا ہیرو ہے بہت بڑا سنگر ہے وہ سب گنا گا رہا ہے اس گنا سے ہٹ ہوا ہے ہم گانے گا دیا تو کیا ہوگا مطلب گنا ہم لوگوں کی سنگر سنگر کے کانے کا مطلب ان کا ہے کہ ہم ناچنے گانے والے آدمی ہیں ہم ناچیں گے نہیں گائیں گے نہیں گانا نہیں چھوڑیں گے تو میرا گانا کون سنے گا ہم بھکتی گانا ابھی جاگرن ہو رہا ہے اشتش ہو رہا ہے یا اور کچھ ہو رہا ہے اس میں آدمی جاتا ہے دیکھنے کے لیے وہاں بھکتی گانا ہم گائیں گے تو میرا گانا کون سنے گا کوئی نہیں سنے گا اس کے لیے اس طرح کی گانا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے گانا پڑتا ہے تو وہ گانا اس کو آدمی ہجاروں آدمی سنتا ہے تو اس کا گناہ لیک ہو جاتا ہے ہیٹ ہو جاتا ہے وہ کلکار اور یہ میرا لڑکا اسلیل گناہ نہیں کہتا ہے جس کارن سے میرا گناہ میرا لڑکا کے گناہ ہیٹ نہیں ہوتا ہے اب اس میں ہم کیا کر پائیں گے ہمرا جتنا کرتب ہے جو بھی کرتب ہے جتنا ہم کو سامرت ہے جو بھی تاگت ہم اپنے لگا رکھے ہیں چاہے ایک روپیہ لگے دو روپیہ لگے یا پانچ روپیہ لگے ہم اپنے لڑکا پر خرچ کر رہے ہیں ہم نے جب تک جندہ رہیں گے تب ہی تو خرچہ کریں گے جب ہم ختم ہو جائیں گے تو کون خرچہ کرے گا تو ہم کس کے لئے خرچہ کریں گے اسی بچہ کے لئے پر خرچہ کرتے ہیں اب بھگوان جو کرے جو پبلک ہمرا بھگوان ہے بھگوان جو سوچے اور کیا کہا پائیں گے تو اب یہ آپ نے سنا اور جائر سے بات ہے ایک لڑکا جو اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اور اتنا ہی نہیں پچھلے چھ سالوں سے گانا گا رہے ہیں اور اچھے چھے گانے گا رہے ہیں ہم نے سنا ایک دو گانے چونکہ بوزپوری میں گانے سنتا نہیں ہوں لینگویج تو بہت پسند ہے مجھے لیکن گانے مجھے اس لئے پسند نہیں کہنے کہ اس میں اسلیلتا چھپی رہتی ہے لیکن جس پرکار سے انہوں نے گانے گائے ہیں ابھی وہ بہت ہی بڑی بکتی بھی گانے تھے اور اچھے گانے بھی تھے لیکن اس میں ویوز ملتا نہیں ہے ملا بھی نہیں ہے جس پرکار سے انہوں نے بولا کہ ہمیں بہت سار روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں گانے کی پیچھے باوجود اس کے ہمیں فیڈبیک کچھ نہیں ملتا ہے تو کہنے کہیں نیراسہ ہاتھ لگتی ہی ہے اور انتی میں آ کر کے جو اسلیلتا ہے اچھا بول رہے تھے کہ میرا بیٹا نہیں گاتے ہیں تو کہنے کہ کوئی پکڑنا پڑھائی گا چونکہ آج کل کے دوڑ میں لوگوں کو وہی چاہیے ایک اسلیل گانے بھی جسے ہم لوگ اسلیل گانا کہتے ہیں وہ اسے گانے کے لئے بھی سنگر کو سوچنا پڑتا ہے چونکہ ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں پورا پڑیوار ہے رشتہ دار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئے اگر ہم گائیں گے تو ہمارا نام اور چھوی بڑواد ہوگا لیکن ان کی مجبوری بن جاتی ہے ابھی سوچئے کہ جو بچہ ایک انجنیرنگ کی پڑھائی کر رہا ہوتا ہو اور وہ اس نے چھوڑ دیا ہو اس کے بعد پھر اس لائن میں پہنچا ہو چھ سال سے لگے ہوئے ہیں ستر پلس گانے انہوں نے گاروی لئے ہیں بابجود اس کے کسی گانے پر دو سو دہ سو ویوز تو کسی میں دو ہزار ویوز تو بھائی کم سر وائب کیسے کر پائیں گے ایک گانے میں چارز پانچ سر وائب کم سر خرچہ ہوتا ہے ان کو تو سر وائب کیسے کر پائیں گے یہ سوال تو بہت بڑا ہے اور وہی اگر یہ لوگ جسے ہم لوگ بولتے ہیں گانے گائیں گے تو ہم اسے سوال کریں گے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بھائی وہ گاتے کیوں ہیں کی مضبوری کیا ہے بس مضبوری یہی ہے کہ آخر میں یہ بھی تنگ آ کر گیا گانا گائیں گے اور وہی مارکٹ میں چلے گا وہی اگر آپ کو کوئی گانا دو کروانا ہو چاہے نیا ہو چاہے کسی پرانے ملوڈی پر گانا دو کروانا ہو میوزی پر کروانا ہو چاہے کمپوز کروانا ہو جو بھی ہے جو نئے نوزوان کرتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو ریکارڈ کروانا ہے تو آپ امہ ریکارڈنگ سنٹر پر بھی مہدیپورہ کے اندر ہی ہے شہر کے اندر ہی ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں باقی بھائی صاحب ہمارے ہیں ہم کو انہوں نے ویگیاپن نہیں دیا ہے لیکن ایک بھائی کناتے جس پرکار سے انہوں نے انجنیرنگ چھوڑ کر اس لینڈ میں گھوسے ہیں اور پچھلے چھ سالوں سے پریشان ہیں تو ہمیں جانکاری ملی کیسے سے باتیں ہیں اور ہمیں خبر ملی اس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اور بہت دن کے بعد ہم پہنچے ہیں انہوں نے مجھے بہت پہلے کیا تھا لیکن سمیہ نہیں ملنے کوئی اسے یہاں پر نہیں آ پائے آخر ماہ یہاں پر آئے تو پتہ چلا کیسے سے باتیں ہیں تو کہنے کہیں ان کا منوول بڑھانے کے لیے کہنے کہ آپ ان کے ساتھ جڑیے اور آپ کو بھی فیدہ ہوگا باقی آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لے کر ضرور بتائیں ہم چاہیں گے کسی ویڈیو کا پہ دیکھ سے دیکھ شیئر کیجئے تاکہ یہ باقی لوگوں تک جانکاری پہنچ پائیں فیلال کے لیے مجھے عمران کو اور کامرہ پر سن آزاد کو دیجئے یہی پر اجازت نمسکال